بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوشحاملت کہتے ہیں آلدو عالمی جو پیٹرل کی مارکٹ ہے اس میں تو خوشحبری ہے لیکن اب حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ کہا جا رہا ہے جناب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے ہینا پرویز باٹ انہوں نے در قرارداد بھی جمع کروا دی ہے انہوں نے کہا جی کہ پیٹرل جو ہے وہ نائنٹی ڈالر پر بیرل یعنی پہنچ گیا تھا اس کی جو ریڈ تھا کرونا کے بعد کرونا کے دنوں میں تو آپ نے دیکھا بہت سستہ ہوا تھا اس کے بعد اب کم ہو کر سیونٹی ون سیونٹی ٹو بیرل پہ آ گیا ہے یعنی تقریباً سولہ ستنہ سے لے کے بیس فیصد تک اس میں کمی لائی گئی ہے اب کیا پیٹرل میں بھی اس طرح کمی لائی جائے گی اور انہوں نے کہا جی کہ پیٹرل پچاس روپے تک کی کمی پیٹرل پہ کی جائے یہ ہینا پرویز باٹ دارہ وہ مسلم لیگ نون کی ہیں مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے نون لیگ کی پنجاب میں تو وہاں پر انہوں نے کیا لیکن جو جینور کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کچھ ٹیکنیکل لوگوں سے میری گفتگوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سو اٹھتیس جب پیٹرل کیا گیا تو اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں ایسا بہت زیادہ ریٹ بڑا نہیں تھا البتہ جو انٹرنلی ہمارا ڈالر جو فلیکچویٹ ہو رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے ریٹ بڑھتا جا رہا ہے روپے کی قدر کم ہوتا جا رہی ہے یعنی ون ایٹی تک پہنچ گیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنلی بہت سے ایشوز آتے ہیں پھر پیٹرل جو ہے وہ ون پور فورٹی سکس تک پہنچ گیا ہے اب جو جکھائے گا ہے کہ نائنٹی نائنٹی ون سے لے کے جو پر بیرل ہے پیٹرل وہ سیونٹی ٹو سیونٹی ون تک پہنچ گیا ہے تو یوں اگر پیٹرل کو جو ایک اسی تناسب سے ہی دیکھا جائے تو تقریباً بارہ روپے سے پندرہ روپے تک تو آسانی سے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے جبکہ حکومت اپوزیشن تو ریفنیلی وہ کہے گی کہ پیچاس روپے تک کی کمی کی جائے تو یوں یعنی پیٹرل جو ہے وہ پندرہ روپے کم کیا جا سکتا ہے اور نئی مارکیٹ میں جو قیمت آئے گی تو وہ تقریباً ون تھرٹی کے قریب آ سکتی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کیا کرے گی یہ آج یہ کل فیصلہ کرنا ہے حکومت نے بڑا ایم ہے اب پیٹرل کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو مہنگائی ہے وہ عوام کو جو ہے دیکھنی کو مل رہی ہے یعنی سب سے بیسک جو ہے جو عام شہری ہے اس نے اگر وہ کہیں نوکری کرتا ہے جاب کرتا ہے کہیں پرائیویٹ جاتا ہے تو اس نے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا ہے تو راولپنڈی اسلامباد کی ہی آپ گرم آپ لے لیں آپ سروے کروا لیں تھرٹی روپیز ٹوئنٹی روپیز سے کم کوئی ہے ہی نہیں بے شک آپ ایک سٹاپ سے اگلے سٹاپ پر چلے جائیں میٹرو کا بھی آپ کو بتائے کہ ٹھیک ایک اچھی سرویس ہے لیکن اس کا بھی ایک رینٹ بڑھایا دیا گیا ہے اور پھر جو سائیڈ ایریاز ہیں وہاں کے یہ ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اب ظاہر ہے وہ ساری کے ساری ڈیپینڈ کر دیجئے پیٹرل پانچ روپے اضافہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو قرائے اضافہ ہو جاتا ہے اب قرائےوں کا جتنا بھی اضافہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کئی سالوں سے اس میں کمی کبھی بھی آپ کو واضح نظر نہیں آئی پیٹرل تو وہاں پہ ہی رہا یعنی پیٹرل اگر سیونٹی تک بھی چلا گیا تو اگر جو قرائے نمہ بڑھتا ہے اس میں چند پیسے ہی کم کیا جاتے ہیں یا چند روپے کم کی رہتے ہیں یوں ابھی تک جو صورتحال ہے جو کہ حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا کہ یہ تو آپ آسانی سے کمپیئر کر سکتے ہیں بغیر کسی سیاسی یعنی اس کو کہ دو ازار اٹھارہ میں کیا ریٹس تھے دو ازار اس سے پہلے آپ چلے جائیں پیپرز پانٹی کے دور میں مشرف کے دور میں چلے جائیں کیا ریٹس تھے لیکن اینی ہاؤ دو کمپیئر کریں اس وقت دودھ کی قیمت ایک سو تیس ایک سو پچاس روپے ہے جو دودھ ہے اب اس میں میں اس پہ نہیں آنگا کہ خالص دودھ ہے تو دو نمبر دودھ یا جالی دودھ یا ملاوٹ شدہ دودھ کی ریٹ جنا وہ پچاس روپے بھی ہے یا آسی روپے بھی ہے لیکن دودھ جس کو کہیں گے نا وہ ون تھرٹی سے ون ففٹی تک ہے اس کے بعد اگر ہم دالوں کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سو تین سو تک آرام سے دالوں کے ریٹ پہنچ چکے ہیں جو کہ پہلے کم تھے آٹا جو ہے وہ منیمم سیونٹی پلس جو ہے وہ جا رہا ہے یعنی پر کیجی آٹا آپ اندازہ کریں کہ ایک غریب مزدور اگر پورے دن کی وہ محنت بھی کرتا ہے جو کہ ریٹ اس کے لیے رکھا گیا سات سو آٹھ سو یا ہزار بھی کماتا ہے تو وہ اگر آئل بھی خریدتا ہے ایک لیٹر آئل بھی تو اس کا 300 پلس جو ہے وہ آئل کا ریٹ ہے سبزیوں کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے پھر گی جو ہے وہ آئل گی اور آٹا اور دالیں یعنی ایک مزدور پورا دن مزدوری کرنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو سارے کے سارا پیسہ لگا دے تو وہ نہیں کر سکتا سبزیاں دیکھ لیں پھر ایک اے سی اور ڈی سی جناب ایک ریٹ لسٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ آلہ حکومانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہاں ایک ریٹ لسٹ بھی ہوتی ہے جو دس دس روپے کی سیل بھی کی جاتی ہے اس پہ بھی پیسہ بنایا جاتا ہے وہ ریٹ لسٹ آپ صرف اسلامباد دیکھ لیں اسلامباد کی کسی بھی اس میں چلے جائیں راولپنڈی چلے جائیں آپ کراچی چلے جائیں ملہب کسی بڑے شہر میں چلے جائیں آپ کو ریٹ لسٹ پہ کہیں بھی عمل دراموت ہوتا ہو نظر نہیں آئے گا دوگاندار ہے شاپ کی پر ہے وہ بھی اس ریٹ لسٹ کو شپا کے رکھے گا کہ جب کوئی چھاپا پڑے گا تو وہ سامنے لے آئے گا دروائز وہ نہیں لے کے آئے گا تو یوں حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی پیٹرل کی پرائیسیز جو ہی بڑھتی ہیں تو سب نظام درم برہ ہو جاتا ہے ایک شاپ کیپر سے لے کر تمام سٹیک اولڈر یہ کہتے ہیں جنہیں پیٹرل مہنگا ہو گیا اس لیے مہنگائی ہو گی لیکن جب پیٹرل سستہ ہوتا ہے اس کا دیفنیٹلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پاکستانیوں پر آنا چاہیے عوام کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اب کیونکہ ہمارے ہر روز نئی آڈیو ویڈیو ہی آتی ہے تو حکومتیں ہماری آڈیو ویڈیوز پر چلتی ہیں اس لیے عوام جو ہے وہ بچاری ابھی تک مہنگائی کے پیس رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس میں کتنا نوٹس لیتی ہے کتنی سختی کرتی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے ابھی تک لیت نہیں